اسلام علیکم خواتین و عزار جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل دنیا میں قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی دھوم ہے جب سے یہ ورلڈ کپ شروع ہے قطر اپنی بہت سی چیزوں سے دنیا اور مسلمان ملکوں کو حیران کر رہا ہے جس کی افتتاحی تقریب میں قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اسلام کے بارے میں بریف کیا گیا اور قطر کی حکومت نے قطر کے ہوتلز کے کمروں میں ایسے کوٹ باز رگا دیئے ہیں جس کو سکین کرنے کے بعد قرآن اور احادیث کی بنیادی تعلیم کی اگاہی ملے گی جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی احادیث اور قرآنی آیات کو انگلیش اور عربک زبان میں عویزہ کیا گیا ہے کہ آنے والے تمام لوگ یہ قرآنی آیات پڑھیں اور دین اسلام کو جان سکیں اس کے علاوہ دنیا بھر سے دو ہزار سے زیادہ علماء کرام کو فیفا ورلڈ کپ کے دوران بلائی گیا ہے جس میں مشہور عالم دین ڈاکٹر زاکر نائک بھی شامل ہے علماء کرام کو بلانے کا بنیادی مقصد اسلام کی تعلیم اور اسلام کی تبلیغ دینا ہے ان علماء کرام کے زیرے ساہے ایک خاص پروگرام کا بھی احتمام کیا گیا ہے جو مرکزی پروگرام تھا اس پروگرام کا مقصد دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کو اسلام کے بارے میں آگاہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قطری قومت کو یہ بھی اندازہ تھا کہ لوگ اسلام کے بارے میں جان کے اسلام کی طرف آئیں گے فٹبال میچ سے پہلے اسلام کے بارے میں بیان سنایا گیا اور قطر کے فیفا ورلڈ کپ میں آنے والے چار نوجوانوں نے اسلام قبول کیا ناظرین یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ فیفا ورلڈ کپ جب بھی جس بھی ملک میں ہوتا ہے وہاں اس ملک میں کافی نازیبہ کام کیے جاتے ہیں اور قطر نے ان سب نازیبہ کام کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے دوران سنا کرنے شراب پینے سے سختی سے منع کیا ہے قطر نے فیفا ورلڈ کپ ہونے سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارا مذہب اور کلچر اجازت دے گا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایک مہینے کے ورلڈ کپ کے لیے ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے جب بھی کسی چیز کے لیے سٹینڈ لینا ہو تو آپ دنیا کے طاقتور ترین ملکوں کے خلاف بھی سٹینڈ لے سکتے ہیں دنیا اس ٹائم دھنگ رہ گئی ہے کہ قطر جیسے چھوٹے ملک نے مغربی دنیا کے ممالک کے خلاف سٹینڈ لیا ہے اور پوری کوشش کی ہے کہ اسلام کی اصلی روایات کو دنیا کے سامنے رکھا جائے بہت شکریہ